تو ان دنوں دو ملک ایسے ہیں جن کے تھنگ ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی ریپورٹس اویلیبل ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے تین مختلف انڈین تھنگ ٹینکس کی ریپورٹس دیکھی ہیں انڈین تھنگ ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان دو ہزار تیس تک قائم نہیں رہے گا ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہے ان کی ان کا وہ بھی ایک تھنگ ٹینکس ان کا تعلق ہے انہوں نے تھوڑے تین سال اور دے دیا انہوں نے کہا نہیں دو ہزار تیس میں نہیں یہ دو ہزار تیس میں ٹوٹے گا اب اس کی کیا وجہ ہے اس کے لیے وہ جو بیرو میٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا ہمارے عرض کے نظر تو آ رہی ہیں کیونکہ اب اگر عباس تابع صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ میں کچھ امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جان ایلیا ہے یہ تو ڈیڑھ دو ہفتے پہلے ہونا تھا تو یہ ڈیلے کیوں ہوا تو نو مہی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا تو نو مہی کہاں پہ ہوا ہے پاکستان میں ہی ہوا ہے تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم نو مہی کو کیسے نظر انداز کر دیں عباس تابع صاحب برا نہ منائیے لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پوزیٹیف نکال سکتے ہیں اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہوگا ہے آپ کا کوئسچن کہ نو مہی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سادشیں ہیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھی یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ نو مہی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نو مہی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پر ڈالے جا رہے ہیں اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سیاست سے علیہ دی کا اعلان کرتے ہیں اور جن کو سیاست سے علیہ دی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا حامد نوی صاحب تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہے جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی جو کہ کبھی نہیں رہی تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تعلیاں بجائی گئی ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی قائم ہو دوزار تئیس پاکستان میں نئے انتخابات کا سال ہے اس سال پاکستان میں ہر صورت میں انتخابات ہونے چاہیے اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سال ہر صورت میں الیکشن کروائیں خواہ کوئی بھی جیتے کچھ نہ کچھ اچھا اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے آئین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے بہت شکریہ حامد بری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی سویل بڑای صاحب آپ سے ہم یہ جانا چاہیں گے نو بھئی کی ذکر کر دیا حامد بری صاحب نے اختلاف رائے ہمیشہ سے پائے جاتا تھا دو آرہ ہمیشہ سے پائی جاتی تھی لیکن یہ اختلاف رائے میں ایک دوسرے کو تہزیب سے احترام کیا جاتا تھا اس کی رائے کا بھلے وہ آپ سے مختلف ہو لیکن اہستہ اہستہ آدم برداشت کا ایک ایسا دور چل پڑا اور شاید نو مئی اس کا نقطہ اروج تھا جب آدم برداشت ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ ہو گیا ایک دوسری کی رائے پر فتوے لگانا دوسرا جو آپ سے مختلف سوچتا ہے اسے غلط کہنا اور اس کی جان کے درپیہ ہو جانا یہ پہلے شاید ہمارے معاشرے میں کبھی نہیں ہوا اور جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا ہے اس کا نقطہ اروج ہم نے دیکھا ہے آپ کو رکھتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ناغہاں کو ٹال دیں اس ناغہانی کو کچھ ناغہاں ہونے کو ہے اس کو ٹال دیں تو کیا ہمیں برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ہمارے شائر کیا ہمارے عدیب کیا ہمارے پلمکار کیا ہمارے کولمسٹ اس سلسلے میں معاشرے میں وہ برداشت پیدا کرنے کی وہ تحمل پیدا کرنے کی وہ روہداری پیدا کرنے کی جسریو کر رہے ہیں کیا کچھ بہتر ہو سکتا اس ناغہانی کو ٹالا جا سکتا ہے بہت شکریہ جی میرا خیال ہے کہ حامد بیٹ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے اصل جو پاکستان کے اندر متفق چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ اگر قائد اعظم محمد علی جناہ کے بعد کوئی دوسری چیز ہے تو وہ آئین ہے اور آئین ہی مسائل کا حال ہے تو آئین ہی ہے آئین سے روح گردانی نہیں ہونی چاہیے لیکن اب اس مسئلے کا کیا حل کریں کہ اگر آئین کے تحت ہی بنی گئی جو سپریم کورٹ ہے اس کے دو اصحاب ہو جائیں اور دونوں جو ہے وہ الگ الگ سوچیں اور دونوں کے پاس بڑے ویلڈ پوائنٹس ہوں تو اب ہم جیسے آئین پسند اور ہم جیسے لوگ جو سپریم کورٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ کیا کریں ظاہر ہے ہم بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اسی طرح اگر پاکستان کی ملک کی سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ پیس فل سٹرگل کریں بجائے اس کے کہ کھلے عام مار روڈ پر آ کر یا ناصر باغ میں جا کر وہ جلسہ کریں وہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہو جائیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ہم جیسے لوگ جو آئین پسند ہے وہ اس وائلنس کو کیا نام دیں تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں دنیا میں یہ ہے کہ دنیا سبق سیکھتی رہی ہے ہر واقعے سے دنیا نے سبق سیکھا ہے اور دوبارہ ویسا واقعہ نہیں ہونے دیا بدقسمتی سے ہم نے واقعات سے سبق نہیں سیکھا ہم نے مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا ہم نے مارشل لاؤں سے سبق نہیں سیکھا ہم نے جو انتخابات ہیں ان سے سبق نہیں سیکھا اور ہر دفعہ وہی دورایا جو پہلی دفعہ کرتے رہے وہی غلطیاں آپ دیکھیں ہی قطر کے الیکشن کے ریزلٹس نہیں مانے گئے عوامی لیگ جو تھی وہ سب سے پاپولورٹ پارٹی تھی نہیں اس کو اقتدار دیا بلکہ ڈیڑھ سال پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار نہیں دیا اور جب دیا تو جیو ایچ کیو کے اندر جا کر بھٹو کو وہ چیف مارشلہ ایڈمیسٹیٹر کی حصیت سے جو ہے انتقال اقتدار ہوا ایز وزیراعظم نہیں انہیں اس وقت بنایا گیا تو اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کہ مارشلہ آیا پہلا تو سارے اخبارات کے ایڈیٹوریل دوسرے دن یہ تھے کہ جی پاکستان بچا لیا گیا تو اب اگر ہم صحافی بھی یہ لکھیں گے ڈکھتے رہے ہیں ہمارے اباؤ اجداد نے یہی لکھا اس وقت اس کے سارے اخبار نکال لیں کہ جو پہلا مارشلہ لگا نائنٹین فیفٹی ایٹ کا اور جس دن غلامہ مندہ اسمبلی توڑی اس دن اگلے دن کے تمام ایڈیٹوریل اس کے حق میں تھے تو جب یہ کردار ہوگا جب عدلیہ کا یہ کردار ہوگا کہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس ساکب نصار تک سیاستدانوں کو ہی مردے الزام ٹھہرائیں گے اور سیاستدانوں کو ہی نائلہ قرار دیں گے اور اسمبلیوں کو بحال کرنے کی بجائے کال ادم قرار دیں گے تو اس وقت آپ کیا توقع کریں گے کہ جن سے توقع ہے وہی پوری نہیں ہو رہی اسی طرح فوج کا آپ کردار دیکھ لیں کہ فوج نے بجائے اپنے آئینی کردار کے ہمیشہ اس کردار کو اپنایا ہے کہ جو کہ غیر آئینی کردار ہے ہمیشہ مداخلت کی ہے اور یہ اور پاکستان میں کسی سیاستدان کو سیاست نہیں کرنے دی کسی کو حکومت نہیں چلنے دی تو یہ اس سارے کا یہ نتیجہ ہے جو آپ صورتحال ہے اور خاص کر یہ جو سیاست تھی بیس سو اٹھارے کے الیکشن میں تحریک انصاف آئی ہے ہم سب اینی شاہد ہیں حامد بیر صاحب بھی اینی شاہد ہوں گے کہ فوج لے کے آئی ہے عمران خان کو سو فیصد سو فیصد ان کو سارے جو ام این ایس تھے وہ دیئے گئے پینل بنائے گئے اور پینل بنا کے ان کے بندے کھڑے کیے گئے لیکن واحد طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے آئین پہ چلا جائے جمہوریت جو ہے وہی واحد راستہ ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں اور سیاسی لیڈر جو ہیں انہی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا سب کو راستہ دینا ہوگا تحمل اور برداشت لانا ہوگا اس میں عدیب اور شائر بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں اور تحمل اور برداشت کو معاشرے میں روا کرکیں چاہے مخالف کی بھی حکومت ہو اس کو چلنے دیا جائے چارٹر آف ڈیمکریسی جو ہے میرا خیال ہے کہ انیس سو تیہتر کے آئین کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی تھی اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ تیسری بڑی کامیابی ہے ان تینوں کو میرا خیال ہے کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے عمران خان صاحب سے میں نے دو دفعہ کہا کہ آپ چارٹر آف ڈیمکریسی کو مانتے ہیں انہوں نے کہا میں مانتا ہوں لیکن ایسا لگا نہیں کہ وہ مانتے ہیں اگر وہ بھی چارٹر آف ڈیمکریسی کو مان لیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا بہت شکریہ سویل وڑائی صاحب اور فواد صاحب ایک شیر ہے کہ میں آج ذت پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں آپ خود اسیری کاٹ سکے اور آج کوئی اور طبقہ ہے جو اس وقت زندانوں میں ہے قید ہے اور جس طرح کے صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کیا یہ حل ہے یہ سائیکل کب تک چلتا رہے گا اور کب ہم آکے ایک جگہ بیٹھ کر متفق ہوں گے ہم سیویلین بالدستی پر متفق ہوں گے ہم آپس میں ڈائی لاغ پر متفق ہوں گے ہم ایک دوسرے کی بات سننے رائے سننے اور ان کو اختلاف کا حق دیں گے اور جو جتنا بڑا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے جتنا چھوٹا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے اس کی بات کو سنا جائے گا تاکہ اس ناگہانی کو ٹالا جا سکے